ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے افشا شیخ ہیں معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کعبے کی طرف سر کر کے سوتے ہیں اور جہاں پر پیر کرتے ہیں اس کے سامنے والے ریخ ریگ راکھے لکھا ہے ریگ پر قرآن شریف رکھا ہے تو ایسے میں ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں غالباً ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ کعبے کی طرف سر کرتے ہیں اور جہاں یہ سامنے کی طرف پیر کرتے سوتی ہیں تو اس سامنے کسی علماری پر یا کسی دیوار کے اندر جو کورنر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر قرآن پاک اوپر لگا ہوا ہے تو ان کے اس طرف پیر کرنے سے کہ یہ گناہگار ہوں گے یا نہیں تو اس طرح سے کہ قرآن پاک اگر اوپر کی طرف ہو تو نیچے سامنے کی طرف پیر کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اور اس میں گناہ کا معاملہ جو ہے وہ بندے کی نیتوں کے اوپر ہوگا جب بندے کی نیت قرآن پاک کی توہین کی نہیں ہوتی اس کو صرف سیدھے پیر کرنے ہوتے ہیں سامنے تو ایسے میں گناہ نہیں ہوتا اگر اس قسم سے گناہ ہوتا تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک گراؤنڈ فلور یا فسٹ فلور کے روم میں رکھا ہوتا ہے آپ بالکل اسی کے اوپر سیکنڈ فلور کے فرش پہ ہوتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا جس قرآن ہوئے آپ اس قرآن میں بھی آ جائیں گے تو کیا اس کو قرآن پاک کی توہین کہیں گے کہ قرآن پاک کے اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے اسی طرح مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے نیچے قرآن ہوتا ہے تو اوپر نمازی بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہونے سے کوئی قرآن کی توہین لازم نہیں آتی اور نہ ہی اس قسم سے کوئی بندے پر گناہ ہوتا اب یہ کہ کعبے کی طرف آپ سر کر کے سوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے سویں یعنی جب سیدھی کروٹ لیں تو اس طرف کعبے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے اس کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس آپ کے علاقے میں جس طرح مردوں کو دفنایا جاتا ہے آپ اسی پوزیشن میں سویں تو یہ زیادہ بہتر ہے پتھر نے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا